وقیل جو قیامت کے دن ہمارے موافقت میں وہ گواہی دے گا یا مخالفت میں وہ ہے رحم رحم کا رشتہ انسان کی تخلیق اللہ نے کی بلا شبا کسی اور نے پیدا نہیں کیا کسی اور نے کوئی زورت شکل نہیں دی اللہ نے پیدا کیا اللہ خالق اللہ لیکن خالق کا ذریعہ ماں کا رحم ہے اس لیے اللہ کے بعد سب سے بڑا حق ماں کا ہے اور جو ماں کا حق نہیں ادا کر سکا وہ نہ جنت پائے گا نہ راہ کی رضا پائے گا ماں کا سب سے بڑا حق ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اقضاء کر سکیں ماں کے رحم کے ذریعے تمام رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں ماں کا بھائی ہے مامو ہوا اور جتنی بھی رشتہ داریاں ہیں نانی ہیں دادی ہیں خالو ہے خالا ہے سب رحم کے ذریعے سے پیدا ہو پیدا ہوتے ہیں سب رشتے اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ان رحم کے رشتوں کو ہم نبا سکیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ آخری دور میں جب زمانے کا آخری دور ہوگا دنیا کا آخری دور ہوگا تو لوگ باپ کو بھون جائیں گے دوست کو عید رکھیں گے رشتداریوں کے تعلقات کو ختم ہو جائیں گے اس کو لوگ بھون جائیں گے دوستیوں کو قائم رکھنے کی کوشش کریں بھائی بھائی سے دشمنی کرے گا بھائی بھائی سے لڑے گا رشتداریاں ختم ہو جائیں گے قیامت کے دن رحم کھڑے ہو کر حشر کے میدان میں آواز لگائے گا صدا لگائے گا الا من وسلنی وسلہ اللہ ومن قطعنی قطع اللہ سنو لوگوں جس نے میری رشتوں کو جوڑے رکھا دنیا میں اللہ اپنے سے تعلق جوڑے رکھے گا آج ان لوگوں کا اور جس نے دنیا میں میری رشتوں کو کٹا آج اللہ تعالیٰ اپنے سے ان کا رشتہ کٹ دے گا اللہ تعالیٰ اس دن سے ہمیں محفوظ رکھیں اور یہ توفیق ہمیں دے کہ ہم بھائی کو پہچان سکیں باپ کو پہچان سکیں ماں کو پہچان سکیں مامو کو پہچان سکیں چچا کو پہچان سکیں خالہ کو پہچان سکیں ممانی کو پہچان سکیں جن رشتوں میں ہم بدھے ہوئے ہیں ہر بندہ رشتوں میں بدھا ہوا ہے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو رشتوں میں بدھا ہوا نہ ہو جو ان رشتوں کو زندہ رکھے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنا تعلق جوڑے رکھے گا اور جن رشتوں کو انسان بھون جائے گا جو بھی بھون جائے گا اللہ تعالیٰ بھی اس سے رشتہ کٹ لے گا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے رحم کے رشتوں کا پاس و لحاظ رکھا تو اسے دو نعمتیں حاصل ہوں گی رزق میں برکت ہو گی تھوڑا بھی کمائے گا برکت ہو گی اور اللہ کی رحمتیں اس پر ناظر ہوں گی اور جو رحم کے رشتوں کو کٹے گا وہ دنیا سے کٹ جائے گا اور اللہ بھی اسے رشتہ اپنا کٹ لے گا اس لیے یہ تیسرا جو وکیل ہے اس کو بھی راضی رکھنے کی کوشش کریں کہ حشر کے میدان میں جب یہ آواز لگائے تو ہمارے حق میں لگائے ہمارے خلاف نہ لگائے کتنا مختصر کر دیں آپ کے خواہ